یا جہان کی ٹیکنالوجی لگا کہ یہ نہتے مسلمانوں نے ابھی تک اتھیار نہیں پھینگے یہ مانے ایمان کا جذبہ دیکھیں مسلمانوں کا لیکن سب دیکھیں ایمان کے جذبے کو کیا کریں گے کی طرف وہ مزائل لے کے کھڑے ہیں اور ہم جذبے کی باتیں کرتے ہیں سب سے پہلے ٹیکنالوجی تیاری تو ہنڈر پرسنٹ ہے لیکن اگر نہتوں کو بھی یہ اسرائیلی اور امریکن نہیں ڈرا سکے نہیں جھکا سکے تو یہ ہمارے لئے فخر کی بات ہے اس کو محسوس کریں ایک مسلمان کے پاس یہ جذبہ میں نے کچھ دن پہلے ایک چھوٹی سی ویڈیو دیکھی ہے انڈیا کی تو میں نے دیکھے کہا یہ امریکہ ہے یہ نیو یورک ہے یہ لنڈن ہے یا پیرس ہے یہ ٹیک ہے مجھے بعد میں یہ بتایا گیا کہ میرا دوست مجھے بتا رہا ہے یہ ہمارا ہمساہ ملک ہے یہ انڈیا کی ویڈیو ہے یہ مودی صاحب خود ہیلیکوپٹر پر بیٹھ کے تو یہ ویڈیو بنا رہے ہیں اتنی ترقی گلی یار اور ہمارے پرائیم منسٹر کیا کرے ان کے تو چلو پرائیم منسٹر دنیا کو دکھا رہے کہ ہم نے یہ ترقی کی ہمارے پرائیم منسٹر کیا کرے سب سے پہلے ہمیں نیبر کے ساتھ تعلقات اچھی کرنے چاہیے تھے انڈیا بہت بڑی منڈیا افغانستان جیسے جنگ سے نکلا تھا ان کو ضرورت تھی ایران کو ضرورت تھی ان کے ساتھ سسٹم اچھا کرتے وہ شاید ملک بہتر ہوتا اسے بلکل ایسے ہی ہے افغانستان کے ساتھ بھی انہوں نے بہت برا کیا صرف اپنے مطلب کے لئے انہیں یوز کرتے رہے اور جب جا کے وہ جنگ ختم ہوئی ہے تو وہ پھر جنگ سے باہر نکلنا تو انہوں نے پھر اسے دشمن بنا لیا اب وہ بھی اگینسٹ ہے انڈیا وہ پہلے ہی تھا انڈیا کے ساتھ بہت برے ریلیشنس ہے حالانکہ پہلے اچھی ان میں تجارت چلتی رہی ہے اپس میں لیکن اب جو ہے اب بہت بوری حالات ہے تو وہ جب اس وقت سب سے بڑا مسئلہ عربوں کا یہ ہے کہ عرب ان کا بلکل ساتھ نہیں دے رہے آپ دیکھیں یمن اگر اسرائیل پہ کوئی مزائل پھینکنا بھی چاہتے ہیں تو اس سے پہلے وہ اسے سعودی عرب سے گزرنا پڑتے ہیں سعودی عرب وہ مزائل خود ہی گرہ دیتے ہیں تو لہذا جب تک چاروں طرف بیٹھے ہوئے عرب غزہ کے مسلمانوں کی مدد کے لئے یہ آواز نہیں اٹھائیں گے باہر نہیں نکلیں گے یہ اتنی دور بیٹھے ہوئے ممالک کو ان کے ان کی مدد نہیں کر سکتے سر کیا سمجھتے جیسے ایران نے سیریا پہ بھی عراق کو بھی اٹیک ہے اسلامی ملک ہیں اسلامی ملک آپس میں لڑنے میں مصروف ہیں تو ہائی جسے سمدر فین آپ دیکھ رہے ہیں پیپل ٹیوی آج کے جو ہمارا ٹاپک ہم پاکستانی پبلک سے پوچھیں گے کہ کیا وجہ بنی کہ اسلامی ریپبلک جو ہے وہ اسلامی اٹیک اسلامی ملک کے اوپر ہی کر رہا ہے جن اسلامی ملک کو اکٹھے ہو کے جو ہے وہ ایک ساتھ چلنا چاہیے تھا نیبر کنٹری خاص طور پر پاکستان ایران کی بات کی جائے تو ساتھ چلنا چاہیے تھا آج وہ آہ بطلب جو ہے لڑ رہے ہیں آپس میں ایک دوسرے کی جو شہریوں کو مار رہے ہیں ایک دوسرے مسلمان مسلمان کو مار رہے تو اس حوالے سے جہاں پر ان کو اکٹھا ہو کے فلسطین کی بات کرنی چاہیے تھے ٹھیک ہے آج وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے میں مصروف ہے تو اس حوالے سے پاکستانی پبلک سے جو ہے وہ پوچھتے ہیں کیا سوچتے ہیں آخر کیا وجہ بنی کہ ایران کو جو ہے وہ اٹیک کرنا بڑا پاکستان کو اور پاکستان نے جو جوابی کاروائی کی اس حوالے سے پاکستانی پبلک کا کیا ریاکشن ہوتا ہے کیونکہ ہمیشہ جو ہے ہم نے ایک دوسرے کو پر بلیم ہی کیا ہے لیکن ہم ہمیشہ کبھی اپنے انٹرنل معاملات کے اوپر کبھی بھی ہم نے فوکس نہیں کیا آج بھی اگر کس سے پوچھے تو اس کو فلسطین یا کشمیر کے معاملات تو یاد ہے لیکن اگر بات کی جائے تو اپنے انٹرنل معاملات جو ہے اس کے ہمیں پتہ نہیں ہوتا بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو ابھی ایران کے مسئلے کا بھی نئی علم ہوگا تو ابھی پاکستان سے ریاکشن لیتے ہیں اور چلتے ہیں جانتے ہیں دیکھتے ہیں پیپل ٹی وی آپ کو ایسے ریاکشن ملتے رہیں گے بہت شکریہ اسلام علیکم والیکم اسلام سر کیسے ہیں جی اللہ کا شکر سر مجھے یہ بتائیں کہ اسلامی ریپبلک ہی اسلامی ریپبلک کے اوپر اٹیک کر رہا ہے جن کو آپس میں ایک اوکے جیسے فلسطین ازرائیل کا مسئلہ چاہ رہا ہے اس کو حل کروانا چاہیے تھا ایک طاقت میں نجیدہ آج وہ آپس لڑنے میں مصروف ہیں سب سے پہلے تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہیں کہ ایران نے پاکستان پہ عملہ کیا پھر پاکستان کی طرف سے ایران پہ عملہ ہوا انس میں ہم نے اس عملے والی باتوں کو میرا خیال ہے چھوڑ دینا چاہیے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ایران اور پاکستان کے دوبارہ رابطے بہالوں کے ہیں نہیں سر ابھی تک رابطے بہال کال کبینہ کا مکمل جلاس ہوئے ہیں اچھا یہ رابطے میں بھی آ چکے ہیں کل ہی تو سر پاکستان نے اٹیک کیا ہے نہیں نہیں آپ پرسوں کی بات کر رہے ہیں کل ہی اٹیک کیا میرے بھائی صبح گٹے موب ہے کل رات کو کبینہ نے تعلقات بحال کر دی ہیں مذاقرات شروع ہو گئے ہیں اور انشاءاللہ یہ بہت اچھی بات ہے اسلامی ممالک کو ایک طاقت بننا چاہیے اصل میں ضرورت ہے اس وقت غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کرنی چاہیے بلکل یہ کیسے چل رہا ہے اس کو حل کروانا چاہیے اور ہم اور سب سے اہم بات اس وقت یہ واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھے اس کی اصل بات یہ ہے کہ غزہ سے اس طرح فلسطین سے دنیا کی امدردی وہ اٹ رہی ہیں اس کا بینیفٹ غزہ کو نہیں غزہ کے نقصان میں تھا لیکن جتنی جلدی ان کی واپسی ہوگی اتنی ہمارے لیے بہتر ہے ہمیں مل جل کر یہ سوچنا چاہیے کہ غزہ کے مسلمانوں کی کس طرح مدد کی جائے ان کو کس طرح عمداد دی جائے اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے کوشش کریں جو وہاں پہ زخمی ہیں جن کی آلاج کے لیے کوئی انتظامات نہیں ہیں کوئی دعائیں نہیں ہیں ان کو اسلامی ممالک کو ہر صورت زخمیوں کو اپنے اپنے ملکوں میں لانا چاہیے اور ان کا علاج بھی کرنا چاہیے تو کر کیوں نہیں رہے اکٹھے کیوں نہیں ہو رہے آپس میں افغانستان کے ساتھ ہمارے مسئلے چاہ رہے ہیں پاکستان کے ساتھ جیسے ہوا کر کیوں نہیں نہیں اصل معاملہ جو ہے نا کہ پاکستان تو وہاں سے کافی دور ہیں فلسطین اور غزہ کے اردگرد جو عرب ممالک ہیں یہ سب سے پہلے ان کی ذمہ داری تھی اب یمن والے عرب تو ہے اسرائیل کو بھی تسلیم کرنے کی باتیں کرتے ہیں عرب جب اس وقت سب سے بڑا مسئلہ عربوں کہ یہ ہے کہ عرب ان کا بالکل ساتھ نہیں دے رہے آپ دیکھیں یمن اگر اسرائیل پہ کوئی مزائل بھینکنا بھی چاہتے ہیں تو اس سے پہلے وہ اسے سعودی عرب سے گزرنا پڑتے ہیں سعودی عرب وہ مزائل خود ہی گرا دیتے ہیں تو لہذا جب تک چاروں طرف بیٹھے ہوئے عرب غزہ کے مسلمانوں کی مدد کے لیے یہ آواز نہیں اٹھائیں گے باہر نہیں نکلیں گے یہ اتنی دور بیٹھے ہوئے ممالک کو ان کی مدد نہیں کر سکتے سر کیا سمجھتے جیسے ایران نے سیریہ پہ بھی عراق کو بھی ٹیک ہے اسلامی ملک ہیں اسلامی ملک آپس میں لڑنے میں مصروف ہیں تو اس طرح کیا امپیکٹ جائے گا نہیں اسلامی ممالک کا معاملہ تو رک گیا اصل میں یہی ناعتفا کیا جس کی وجہ سے اسرائیل تینی جورت اور اتنی حمد دکھا رہا ہے اگر آج اس کی پشت پنائی سے امریکہ ہٹ جائے تو اسرائیل نے میں سمجھتا ہے اتنی جورت بھی کر سکے ہم ہی کٹھے اگر 57 ملک کٹھے ہو جائے تو ہماری دعا ہے کہ ان مسلمان ملکوں کو اللہ حطیعت دے یہ جورت کریں ایڈوکیشن پر ٹیکنولوجی پہ بھی کام کرے تاکہ بہتر کر سکے سر بے لکل جی یہ ٹیکنولوجی اور تلیم پہ خصوصی توجہ جائنے چاہیے اور مسحوظ کرنا چاہیے کہ دنیا میں حکومت اور قانون صرف اسی کے لیے ہے جس کے پاس طاقت ہے آج امریکہ دنیا میں کسی کی طاقت کسی کا قانون نہیں مان رہا کسی کی باہر نہیں سن رہا وجہ صرف طاقت اور ٹیکنولوجی ہے لیکن ایک بات بتاؤں انڈیا نے جیسے ٹیکنولوجی پہ کام کیا اسرائیل نے کیا چائنہ نے کیا لیکن ایک بات بتاؤں دنیا جہان کی ٹیکنولوجی لگا کہ یہ نہتے مسلمانوں نے ابھی تک اتھیار نہیں پھینگے یہ مانے ایمان کا جذبہ دیکھیں مسلمانوں کا لیکن سر دیکھیں ایمان کے جذبے کو کیا کریں گے کی طرف وہ مسائل لے کے کھڑے ہیں اور ہم جذبے کی باتیں کتے سب سے پہلے ٹیکنولوجی تیاری تو ہنڈر پرسنٹ ہے لیکن اگر نہتوں کو بھی یہ اسرائیلی اور امریکن نہیں ڈرا سکے نہیں جھکا سکے تو یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے اس کو محسوس کریں ایک مسلمان کے پاس یہ جذبہ صرف مسلمان کے پاس ہی ہو سکتے شادت کا جذبہ لے کے بیٹھے ہمیں اگر پوری دنیا نے ان سے نظریں پھیر لی ہیں کوئی دنیا کا ملک ان کے لیے کچھ کرنے کو تیار نہیں تو آپ دیکھیں گزہ کے مسلمانوں نے جھکے نہیں ہیں یعنی کہ انہوں نے کوئی معذرت نہیں کرنی چاہیے وہ آج بھی ڈٹے ہوئے ہیں اپنے بچے کربان کر رہے ہیں اپنی فیملیاں کربان کر رہے ہیں لیکن اسرائیل کو بھار گیا گیا جھکے نہیں ہر صورت ہر صورت اگر مسلمانوں نے اپس میں بیٹھ کے کوئی اچھا راستہ نہ ڈھنڈا تو کل کوئی ان سب کی باری آ سکتی ہے السلام علیکم والیکم اسلام کیا نام ہے آپ کا کیا کرتے ہیں نمان صاحب آپ سر ادھر شوپے ہوتا ہوں آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے کیا وجہ اسلامی ریپبلک اٹیک کر رہا ہے اسلامی ریپبلک کے اوپر ہی آپس میں مسلمان مسلمان جان کا دشمن بنیا کیا آپ سمجھتے ہیں ہمیں تو کٹھے ہو کے اسلامی ملکوں کو اگر دیکھا جائے فلسطین یا جو اسرائیل کا مسئلہ چل رہا ہے اس کو حل کروانا چاہیے تھا یا ہمیں طاقت بن کے آگے جنا چاہیے تو ہم آپس میں ہی لڑ رہے ہیں سر بات صرف یہ کہنا چاہوں گا میں کہ ہمیں وہ جو پہلے والی طاقت تھی جو کہ آسے چودہ سال پڑھانی طاقت تھی جو کہ مسلمان مسلمان کو بھائی سمجھتا تھا اور ایک جو ٹوکے چلتے تھے مسلمان مسلمان کو بھائی سمجھتا تھا اور انسانیت کی قدر کرتے تھے انسانیت کی قدر ہوتی تھی جو ہے وہ ایک ایک جو ٹوٹے تھے سر جی ہمیں ایک مٹھی کی طرح تھے اب سر وہ مٹھی نہیں رہی وہ کھل گئی ہے جب کھل جاتی ہے وہ ہاتھ بن جاتا ہے وہ دیکھیں اس میں وایا آ گیا ہے اسی طرح ہم میں وایا آ چکا ہو گیا انسانیت ہم میں رہی نہیں ہے اخلاق ہم میں وہ رہا نہیں ہے خلوص ہم میں وہ رہا نہیں ہے محبت ہم میں وہ رہی نہیں ہے آپ دیکھیں ایک طرف ایران نے بھی انٹرنیشنل بورڈر کی خلاف ورزی کی کہ اس نے اٹیک کیا یہاں پہ ٹھیک ہے جن کی جانگی وہ مسلمان تھے ہم نے وہاں پہ اٹیک کیا بہت سے لوگوں کی جانگی مسلمان تھیں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی طرح ٹیرریسٹ ہیں ہم ان کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انہوں نے ہمارے اوپر حملہ کیا ہم لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو احران ہے اس نے پہلے خلاف ورزی کی تو ہم نے اس کا جوابی کار رہی کیا لگتا ہے ہمیں تو نیبر کے ساتھ خاص طور پر تلقات اچھے کر کے اوپر سے اسلامی مولک ہے تلقات اچھے رکھ کر کے چلنا جائے تھا اور آج ہم آپس ہمیں لڑنے میں مصروح ہے سر لوگ ان کے مرے یا ہمارے مرے مر تو مسلمان رہے ہیں مسلمان کے علاوہ اگر اگر اہم بندہ مرتا ہے جس انسانیت ہے جس کا کوئی قصور نہیں ہے تو وہ بھی انسانیت کو بھی سر آپ بیش کی بات کو فولو نہیں کریں گے یا جو سننے والے دیکھنے والے وہ چیز فولو نہیں کریں گے کہ ہمیں جو بڑکایا جاتا ہے جو ہمیں ایک دوسرے کے خلاف کر رہا ہے وہ کون ہے کون ہے آپ مجھے بتائیں سر میں اب نام کیوں لوں میں نام لوں گا اچھا اچھا یعنی کہہ رہے کہ ملک کے اندر سے ہی مطلب ایسی طاقتیں ہیں جو ہمیں وہ چیزیں کر رہی ہیں اب آپ خود یہ بہوڑ رہے ہیں میں نام نہیں لوں گا ظاہر سی بات ہے مجھے میری زندگی بڑی پیاری ہے لیکن ہم نے تو یہ کہا کہ اس کے پیچھے انڈیا انوال تھا یہ اس پر امریکہ انوال تھا کیا لگتا ہے کہ وہ انوال تھے آج وہ ترقی کرتے جا رہے ہیں اور ہم اس جس طرح پیچھے آ رہے ہیں سر جی میں نے کچھ دن پہلے ایک چھوٹی سی ویڈیو دیکھی ہے انڈیا کی تو میں نے دیکھے کہا یار یہ امریکہ ہے یہ نیو یورک ہے یا یہ لنڈن ہے یا پیرس ہے یہ ٹھیک ہے مجھے بعد میں یہ بتایا گیا کہ میرا دوست مجھے بتا رہا ہے کہ یار یہ ہمارا ہم سایا ملک ہے یہ انڈیا کی ویڈیو ہے یہ موڈی صاحب خود ہیلیکوپٹر پہ بیاد کے تو یہ ویڈیو بنا رہے ہیں اتنی ترقی کر لی اور ہمارے پرائیم منسٹر کیا کر رہے ان کے تو چلو پرائیم منسٹر دنیا کو دکھا رہے کہ ہم نے یہ ترقی کی ہمارے پرائیم منسٹر کیا کر رہے ہیں جو آ رہے اپنا پیٹ دیکھ رہے ہیں گریب کا کوئی سوچ نہیں رہا اپنے کھانے کے لیے یہاں پہ آئے ہیں نہ میں سپورٹر بھائی میں یہ نہیں کہتا ہے جی میں پی ٹی اے کا سپورٹر میں کسی چیز کا سپورٹر نہیں سپورٹر اس کا ہوں سر جی جو ملک کی بہتری کے لیے آئے میں اس کا سپورٹر ہوں پاکستانی ہوں اس کا سپورٹر ہوں سر جی مجھے یہ بتائیں جیسے آپ نے بات کی کہ نیبر کنٹری کی میں نے ویڈیو دیکھی میں حیران ہوا اسی طرح بنگلہ دیش نے ترقی کی افغانستان جس طرح جنگ میں رہے کا ترقی کی کیا سمجھتے ہیں کہ یار ہم آج بھی اسی جگہ پہ کھڑے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آرہی کہ ہم نے فیصلے کیا کرنے یا ہم نے آگے کیسے بڑھنا ہے سر افغانی کیا تھے کچھ بھی نہیں تھے اور آج افغانی کیا ہیں اور ہم کیا ہیں ہم کچھ بھی نہیں آج ان کی نظر میں کتنی ترقی کر کے بیٹھے ہیں ہمارے آپس میں یہی پہ رہ کے ہمارے اپنے ہی لیڈر ساری وہ کھشری پکا کے وہ کھا کے وہ ہمیں جو ہے کچھ اور دکھا کے ہم سر پاغل دونی ہیں تو ترقی یار کیسے ہو سکتے ہیں بہتری کیسے آ سکتے ہیں اب تو تین بورڈر تھے افغانستان کا انڈیا کا ایران کا تینوں ہوت بورڈر بن چکے ہیں ٹھیک ہے تینوں کے ساتھ مسئلے چل رہے ہیں سر جب ہمارے آپس میں ایک جو ٹوکی یہ بیٹھ جائیں گے آپس کی لڑائی چھوڑ کے اللہ کے قرم سے فضل و قرم سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا چلے چلے بہت شکریہ آپ کا شکریہ السلام علیکم مالکم اسلام بھائی جن آپ کا نام سجاول تاریخ کیا کرتا سجاول صاحب آپ میں بینک میں جوب کرتا ہوں بینک میں جوب کرتا ہوں آج کا ہمارا ٹاپک ہی کہ کیا سمجھتے ہیں کہ یار اسلامی ریپبلک اسلامی ریپبلک کے اوپر اٹیک کر رہے جن ممالک کو کٹھے ہو کہ ٹھیک ہے جو فلسطین میں ہو رہا ہے اسرائیل کے مسئلے حل کر رہا ہے آج وہ آپس میں لڑنے میں مصروف ہیں اصل میں نا یہ مسلم کنٹریز میں اب اتفاق نہیں رہا گیا یہ آپس میں لڑ رہے ہیں دشمن نہیں دیکھ رہے فلسطین پر اٹیکس ہوتا رہے اسرائیل نے اتنا برا کیا لیکن وہاں پہ کوئی نہیں بولا وہاں پہ کوئی کسی نے بھی ان کا کوئی ریپلائے نہیں دیا کوئی جوابی کاروہ ہی نہیں کی یہاں تک کہ پاکستان نے تو مضمت بھی نہیں کی اور ایران آپس میں لڑنے میں مصروف ہیں تو یہ ان کا بس چلتا ہے صرف آپس میں یہ لڑنے میں شہر ہیں ابھی یہ ایران کے ساتھ جو ہوا ہے پہلے حالانکہ مسلم کنٹریز ہیں انہوں آپس میں اتفاق سے رہنا چاہیے اور نیبرز ہیں لیکن بہت برا ہوا پہلے انہوں نے غلط کیا ایران نے اور بعد میں جو پاکستان نے ریپلائے کی حالانکہ وہ بیٹھ کے کوئی ٹیبل ٹاک کرنے چاہیے تھی لیکن انہوں نے بھی اسی چیز کا مظاہرہ کیا جو انہوں نے کیا واپسی ایسے تشدد آتا ہے جنگ بندی کرنے چاہیے تھی پیسفل ہی اس کا کوئی حل ہونا چاہیے تھا لیکن یہ بہت غلط کیا پاکستان نے بہت غلط کیا اور ایران نے بہت غلط کیا کیا سمجھتے ہیں تین بورڈر تھے جو افغانستان کے ساتھ تھا انڈیا کے ساتھ ایران کے ساتھ ابھی جو تینوں ہارٹ بورڈر ہیں افغانستان کے ساتھ بھی مسئلے چل رہے ہیں جیسے ٹیک ہوتے رہتے ہیں انڈیا کے ساتھ ویسے ایشو چل رہے ہیں ٹھیک ہے ایران کے ساتھ بھی اب سٹارٹ ہو گیا کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے ترقی ہو سکتی ہے یا پھر کیا پاکستان کے ساتھ ہی کیوں نہیں نہیں ترقی کہاں ہونی ہے یہ کچھ بیرونی سازشیں ہیں کچھ اندر کے لوگ ایسے ہیں جو یہ چاہتے نہیں کہ یہاں پہ پیس رہے امن رہے پہلے انہوں نے انڈیا کے ساتھ ایسے بنائی رکھا بعد میں پھر افغانستان کے ساتھ اسے دشمن بنا لیا اور ایک احران ہی تھا جس کے ساتھ کچھ اچھے فرینڈلی ریلیشن تھے وہ احران وہ ملکہ جس کون سی سازش ہو سکتی ہے آپ کیا سمجھتا ہے کیونکہ انڈیا کے جے جو ہے فورن میں سے جے شنکر بھی تب موجود تھے ٹھیک ہے ہمارے پرائن منسٹر نے بھی ان کے جو ہے فورن منسٹر کے ساتھ ملاقات کی ہے ککڑ صاحب نے اس کے بعد یہ حالہ کے پاکستان نے جو ہے الائنس بھی کی ہے ایران کے ملٹری کے ساتھ مل کے اس کے اگلے دن یہ اٹیک ہو جاتا ہے ایکشلی یہ ساری یہ ڈیپ ٹاپ ڈیپ پاکٹس باتے ہوتی جیسے وہ ایک دفعہ کہا تھا ہمارے ایک لیڈر نے بھی تو یہ کچھ ایسا ہی ہے یہ عام باتیں تو نہیں ہیں کچھ اس بیگرانڈ پر کوئی اس کے بڑا کوئی بڑا پلان چل رہا ہے کوئی بڑی سازش ہے پاکستان کی اگنس ہے کہ یہ پاکستان میں پیس نہ رہے اور الیکشن کے دن تھے اوپر پہلے ہی حالات کچھ ایسے ہے تو اوپر سے ایک یہ ایران ہی تھا کہ جس کے ساتھ کچھ اچھے ریلیشنز تھے اور اب وہ بھی بہت خراب ہو گیا کیا سمیت ہے پاکستان کے ساتھ ہی ایسا کی ہوتا ہے جیسے دیکھا جائے افغانستان انڈیا کے اچھے تلقات ہیں افغانستان ایران کے تلقات اچھے ہیں ایران کے انڈیا کے تلقات ہیں سعودی رب انڈیا کے تلقات ہیں سارے ملکوں کے ہیں پاکستان کے تلقات کیوں خراب ہیں ایچلی یہ ہمارے جو اپنے جو لیڈرز ہیں جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ یہ سارا کچھ ان پر ڈیبینڈ کرتا ہے وہ چاہے جس کے ساتھ اچھا ریلیشنز رکھے جن کے ساتھ نہ رکھے لیکن وہ کبھی بھی نہیں انہوں نے کسی کو بھی کوئی فرینڈی کوئی ہیلڈی کوئی ویلکم نہیں کیا کیا اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم ہمارے پولیٹیشن اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں عوام کے فائدے کے لیے بلکل ایسے ہی ہے انہوں سارے انہوں نے ریلیشن ہے بتایا امریکا کے ساتھ بنا لیا انگلینڈ کے ساتھ بنا لیا جاں سے انہوں نے مطلب جان صرف ڈولرز آنے جان vita طرف پسائے کمانا ان کے ساتھ ریلیشن جانوں ان کی اپنی Bomberٹیز ہ ہیں ملکہ نہیں وہ سجتے عوام کا نہیں سجتے عوام تو بے اکوب بنی ہوئی ہے عمدیا بہت بڑی منڈی افغانستان جیسے جنگ سے نکلا تھا ان کو ضرورت تھی ایران کو ضرورت تھی ان کے ساتھ سسٹم اچھا کرتے ہیں وہ شاید ملک بہتر ہے ایسے بلکل ایسے ہی ہے افغانستان کے ساتھ بھی انہوں نے بہت برا کیا صرف اپنے مطلب کے لیے انہوں نے یوز کرتے تھے اور جب جا کے وہ جنگ ختم ہوئی ہے تو وہ پھر جنگ سے باہر نکلنا تو انہوں نے پھر اسے دشمن بنا لیا اب وہ بھی اگینسٹ ہے انڈیا وہ پہلے ہی تھا انڈیا کے ساتھ بہت برے ریلیشنس ہے حالانکہ پہلے اچھی ان میں تجارہ چلتی رہی ہے لیکن اب بہت برے حالات ہیں تو وہ سارے کنٹریز وہ بہت آگے نکل چکے ہیں بہت گروہ کر چکے ہیں ہم وہ وہ جہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا ہم اس سے بھی پیسے چلے گئے ہوئے ہیں اسٹم بہت برے حالات ہیں اکانومی کے بھی آر طرح سے پاکستان کے تو انہیں چاہیے کہ یہ جنگ بندی چھوڑے ہیں یہ پیس فلی ٹیبر ٹاک سے فرینڈلی ریلیشنس کے کام کریں انویسٹر کو ملک کے اندر لائیں تاکہ ملک ترقی کر چکے اور آج بھی ہم جو ہیں ان چیزوں میں نہیں یہ ٹکنالوجی پہ کام کیا کریں یہ جو ان کے جو فرسٹ پہ جو انیشل جو ان کے مسئلے تھے کھانا روٹی مکان وہی نہیں حل ہوئے تو یہ ٹکنالوجی پہ تو بہت دور کی بات ہے یہ تو وہی سے نہیں نکلے یہاں پہ نہ نا الیکٹری سیٹی نا وائٹر کے مسئلے ٹرانسپورٹیشن کے ایشو ہیں یہاں پہ یہ ایشو ختم ہوگے تو یہ ٹکنالوجی طرف جائیں گے یہ بیسیک نہیں ختم ہوگی بہت شکریہ